مولیکم مائی نیم اس ممسکت لین ہیدر ویلکم ٹو میڈکس پرپوائنٹ مزید ویڈیوز کے لیے انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں آج ہم ویوز کا سیکنڈ پارٹ کریں گے جو ہے سٹریشنری ویوز سٹریشنری ویوز سٹریشنری ویوز اورگن پائپ اب دیکھیں سب سے پہلے اس کے شورٹ ٹرک فارمولاز ہم دیکھیں گے شورٹ ٹرک فارمولا آپ بس سٹریشنری ویوز سٹریش سٹرنگ میں کس طرح ہوتی ہیں دیکھیں یہ سٹریش سٹرنگ ہے جو ایک رسی ہوتی ہے آپ کو جو سٹریش کرتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں پروڈیوز ہوتی ہیں نوڈز اور انٹی نوڈز اب دیکھیں نوڈ کیا پوائنٹ ہوتے ہیں پوائنٹ ویڈیرو ڈسپلیسمنٹ زیرو ہوتا ہے وہ نوڈز ہوتے ہیں انٹی نوڈ جو پوائنٹ میکسیمم ڈسپلیسمنٹ یہوں کو انٹی نوڈ کہلاتے ہیں اب اس کے فریکوینسی کا فارمولا کیا ہے کہ fn is equal to n f1 یہاں پہ ہارمونکس جو ہوتی ہیں and it's the number of ہارمونکس 1 2 3 up to 7 مطلب کہ f2 کریں گے 2 f1 is equal to یہاں پہ f1 کی ویلیو وی اور آپ کو یہاں کلپلیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈائریکٹی فارمولا یاد رکھیں اور کوئی بھی آپ کو ویلیو دی ہو آپ اس میں پوٹ کریں تو اگر f2 دیا اور second ہارمونک دیا اور 2 f1 is equal to v by 2l ویلیو لیند کا ڈائریکٹ فارمولا جو ہے lambda n is equal to 2l over n n number of ہارمونک ہے اگر آپ کو number of ہارمونک دی ہوں ویلیو لیند پوچھی جائے تو آپ آسانی سے اس فارمولی کے ذریعے نکال سکتے ہیں آگے جو باتیں آرہیں بہت امپورٹنٹ ہیں اب دیکھیں سویشنرک ویلیو سٹریکس سنگ میں جو نوڈز ہوتے ہیں نوڈ کی جو تعداد ہوتی ہے نوڈز are greater than anti-node نوڈز کی تعداد جو ہوتی ہے نوڈز جو greater ہوتے ہیں یہ نوڈز greater ہوتے ہیں anti-node سے by 1 دیکھیں یہاں اپ اوپر اس اگزامپل کو لے لیتے ہیں یہاں پہ دو نوڈ ہیں ایک anti-node مطلب نوڈز are greater than anti-node by 1 اب یہاں پہ number of ہارمونک جو ہوتی ہیں number of ہارمونک سے ہم نے بات کی end یا کہاں سے start ہوتی ہیں 1 سے 1,2,3 number of ہارمونک start with f1 اب ایک بات آ جاتی ہے number of overtone overtone کیا ہوتی ہے frequency immediately after then fundamental frequency f1 کو ہم fundamental frequency بھی کہتے ہیں number of overtone جو start ہوتی ہے fundamental frequency کے بعد جو overtone ہوگی جو چیز f frequency ہوگی اس کو first overtone کہتے ہیں تو یہ f2 first overtone ہے اب the second overtone of stretch, stretch, stretch کیا ہوگی وہ f3 ہوگی اسی طرح آپ یہ یاد رکھیں کہ overtone start after f1 یہ ایک trick ہے اس کو اب یاد رکھیں اور اس کو apply کریں mc close پہ اب ہم بات کرتے ہیں stationary waving air column air column دو طرح یہ ہوتے ہیں ایک open end both ends ہو گیا ایک close at one end یعنی کہ دونوں طرف سے open ہوگا کوئی دونوں طرف سے ایک طرف سے close ایک طرف سے ایک طرف سے اب ایک چیز اس میں دکھی ہوئی ہے کہ anti note یہاں پہ وہ note سے زیادہ ہوتے ہیں اس کے reverse جو کریں گے وہ آپ کا open end والا both ends جو ہوتا ہے وہ آ جائے گا دیکھیں یہاں پہ دو note دکھائے دے رہے ہیں یہ تیسرا note anti note بھی ہے یہ تیسرا anti note یہ بھی ایک anti note یہ بھی ایک anti note اور یہاں پہ دو note دکھائے رہے ہیں مطلب کہ anti note greater than nodes by one یہاں پہ open at one end pipe میں کیا ہوگا کہ دونوں node اور anti note سہم ہو پہلے ہم بات کرتے ہیں organ pipe open at both ends اس کے short فارملہ جو ہیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کی تمام کی تمام values جو ہیں جو stationary waving stress string والی ہیں وہ ہی ہیں اگر آپ نے وہ یاد کر لیں تو آپ کو automatically یہ والی چیز یاد ہو گئی جس طرح fn is equal to n f1 اس میں n کی value وہی 1,2,3 up to son where f1 is equal to be by 2l lambda n is equal to 2l over n یہاں پہ بھی same as that of stationary wave in stress string number of harmonics کی بات کریں number of harmonics same اس کا concept سارا stationary wave والا ہے stress string میں تو number of harmonics first harmonics f1 overtone first f2 ہے اب جو difference آئے گا وہ آئے گا اس میں organ pipe open at one end جو یہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو اب اس کے short trick formula fn is equal to n f1 f1 جو یہاں پہ ہوتا ہے وہ v by 4l ہے n کی value اس میں odd harmonics produce ہوتی ہیں تو richer کو انسا harmonics والا ہے تو آپ سے پوچھے جائے which one harmonics is richer تو organ of pipe open at both ends is richer in harmonics ہو گئے so n is equal to 1 3 5 7 اب یہاں پہ f1 کی value f1 ہے n f1 کر کے f3 3 f1 f1 f2 f4 even harmonics exist نہیں کرتی تو جب نہیں کہ آپ نے start کرنا f1 f3 f5 f7 is اب یہاں پہ number of harmonics start with f1 اس کی بات کریں تو frequency after immediately fundamental frequency is known as overtone تو اس کی fundamental frequency کے بعد کون سے frequency f3 تو اس کے number of overtone کی کیا ہوں گے f3 ہوں گے اس لئے یاد رکھیں f3 first overtone f5 second overtone f7 third overtone f9 fourth overtone اس کا short trick formula آگے دیا ہوا ہے very very important short trick formula to find out harmonics in organ pipe open at one end if number of overtones are given number of harmonics is equal to 2 into number of overtone plus 1 very important very very important formula according to mdcat mcq's point of view اگر آپ کو number of overtones دی ہوں آپ نے number of harmonics نکال لی ہوں in case of organ pipe close at one end تو آپ یہ formula use کریں جس طرح example ہے the third overtone of close pipe coincide with second harmonic of open organ pipe determine their length ratio آپ دیکھیں ادھر ہے ہمار پاس harmonic ادھر ہے overtone ہم نے overtone کو ہم نے harmonics میں change کرنا ہے اوپر میں نے formula بتایا جو اس میں value put 3 multiply by 2 6 plus 7 f1 value put 4 lc we over 12 or c close and it is open next is frequency ایک بات یاد رکھیں تو بہت important frequency of close organ pipe جو ہوتی ہے is half of the frequency of the open organ pipe جو frequency close organ pipe پہ ہوتی ہے وہ frequency open organ pipe سے half ہوتی ہے close organ pipe frequency equal 1 2 f0 مطلب اگر frequency close کی frequency 300 ہے تو open کی frequency کتنی ہوگی 600 مطلب اس کی double ہے تو یہ بات ضرور یاد رکھیں اور exam point of view سے important ہے آج ہم نے سیکھا کہ organ pipe stationary waves میں stretch strings اور organ pipe میں stretch strings سکتے سکتے ہیں اور اس کے short trick formulas کی آدھیں موسیقی